اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فرقان کی آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر سکٹی سیون سے لے کر سیونٹی تک اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں تھوڑے تشریف سن لیجئے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف اور اللہ کی اطاعت میں خرچ نہ کرنا بخیلی اور اللہ کی احکام اور اطاعت کے مطابق خرچ کرنا یہ قوام ہے فتر قدیر میں یہ لکھا ہوا ہے اسی طریقے پر نفقات واجبہ اور مباہات میں حد اعتدال سے تجاوز بھی اسراف میں آ سکتا ہے اس لیے وہاں بھی احتیاط اور میان روی نہایت ضروری ہے آگے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ وہ بجوز حق کے قتل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کی مرتقب ہوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا تشریف سن لیجئے حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کونسا گناہ سب سے بڑا ہے آپ نے فرمایا کہ کہ یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرائے درہ حال ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے اس نے کہا اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی اس نے پوچھا پھر کونسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق اس آیت سے ہوتی ہے پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی جو میں نے پڑھی ہے یہ حدیث بخاری شریف میں ہے اسے قیامت کے دن دوہرہ عذاب کیا جائے گا اور وہ زلت و خاری کے ساتھ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نک کام کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے تھوڑے تشریف کی بھی سن لیجئے اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں خالص توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے سو آدمی کے قاتل نے بھی خالص توبہ کی اللہ تعالی نے اسے معاف فرما دیا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے اور ایک حدیث میں یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخیر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخیر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے تو اس کو کہا جائے گا تو انہیں فلا فلا دن فلا فلا کام کیا تھا وہ اس بات میں جواب دے گا وہ کہے گا کہ ہاں انکار کی اسے طاقت نہ ہوگی علاوہ عزی وہ اس بات سے بڑھر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ بتا رہا ہے فرما رہا ہے ابھی تو بڑے گناہ ان کے بارے باقی ہے اتنے میں اس سے کہا جائے گا جا تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا ارے اللہ پاک ابھی تو میرے بہت گناہ اور باقی ہیں بڑے بڑے گناہ باقی ہیں ابھی تو میرے گناہ اور بہت باقی ہیں بہت ایسے عامال ہیں بہت عامال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں دیکھ نہیں رہا یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دات ظاہر ہو گئے یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ہے خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو گناہ کر کہیں کہ چلویں یہ گناہوں کے بدلے میں اس کو نیکیاں دے دو جنت میں داخل کرو وہ کہے گا اللہ پاک ابھی اور گناہ بہت باقی ہیں بہت باقی ہیں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یوں فرمایا کہ جاو بھئے اس کو جنت میں داخل کر دو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے پڑھ لیجے میرے ساتھ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی